چہدری انوار الحق ازاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیراعظم منتخف ہو گئے داور کے ایوان میں انہیں اٹھالیس ووٹ ملے جس کے بعد انہوں نے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تاریخ کا سب سے بڑا میریڈیئر حاصل کر لیا ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہنگام اجراس بود اور جمعیرات کی درمیانی شب ہوا سازات نام زبگی جمع کرانے کے لیے رات بارہ بچکر چاریس منٹ سے بارہ بچکر پچھپن منٹ تک کا وقت دیا گیا سیکرکی اسمبلی ازاد کشمیر کے مطابق حکومت کی جانب سے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی ادم فراہمی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے سات صفحات پر مشتمل تحریح حکم نامہ چاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے الیکشن ملتوی کرنے کی گئی استعداہ عدارت قبول نہیں کر سکتا چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا حکومت اکیس ارب اوپیس تا سائیس اپریل تک الیکشن کمیشن کو فراہم کرے سیبر مملکہ ڈاکٹر عارف عزوی نے عدارت اصلاحات بل دوہزار تیس دس حد کیے بغیر واپس پچھوا گیا صدر نے موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بل کی توسیق پر عمل نہیں ہو سکتا معاملہ سب سے بڑے عدارتی فورم کے سامنے زیر سماک ہونے کے باعث اس پر مزید ایکشن نہیں ہو سکتا وفاقی وزیر داخلہ رانستان اللہ کا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ چودہ جون بھی ہو سکتی ہے اور چودہ اکتوبر بھی سیاسی بہران سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا عدارتی طریقے سے حل کرنے سے شاید بہران بھر جائے وزیر خارجہ بلاوی بوتوزرداری مولانا فضل رحمان کو عمران خان کے ساتھ موزاکرات کے لیے منانے میں ناکام ہوگے پی ٹی ایم سربراہ نے کہا ہے کہ میں موزاکرات میں شامل نہیں ہوں گا جو جماعت عمران خان کے ساتھ موزاکرات کرنا چاہتی ہے جا کر کریں وہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے میری جماعت تحریک انصاف کے ساتھ موزاکرات کا حصہ نہیں بنے گی آرمی اور ایف سی کی امدادی ٹیموں نے لینڈ سائیڈن کے بعد بند ہونے والا تورخام بارڈر پر صدق کا بیشتر حصہ کلیر کر دیا ملوے سے ایک اور لاش نکالی گئی ہے جس کے بعد جان بھار افراد کی تعداد چار ہو گئی جبکہ بارہ افراد شدید زخم ہوئے ہیں سورج کو گرہن لگیا البتہ پاکستان اور بھارت میں نظر نہیں آئے گا سورج گرہن اسٹریلیا جنوبی مشرقی ایشیا بہرول کاہل بہر ہند اور انٹارٹیکہ کے کچھ ہیسوں میں دیکھا جائے گا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح چھے بدکر چونتیس من پر ہوا صبح نو بچ کر سترہ من پر سورج گرہن عروج پر تھا سورج گرہن کا ختام یارہ بچ کر انسٹ من پر ہوگا ایدن فیتر کا چاند دیکھنے کے لئے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجراس آج اسلام آباد میں مراقبت ہوگا جس کی صدارت مولانا عبدالخبیر ازاد کریں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجراس وزارت محضبی امور کی بلڈنگ میں ہوگا جبکہ زونال کمیٹیوں کے اجراس ملک بھر کے مقرر کردام مقامات پر ہوگے